ایک بادشاہ نے اپنی قوم پر ظلم و زیادتی کر کے بہت سارا خازانہ جمع کر لیا اور اسے شہر سے باہر ایک جنگل میں جو بہت پرانا گھر بنا ہوا تھا اس میں چھپا دیا اور اس گھر کی دو چابیاں تھی ایک چابی بادشاہ کے پاس اور ایک چابی اس کے وزیر کے پاس رہتی تھی ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو اس گھر کا پتہ نہیں تھا ایک دن صبح کے وقت بادشاہ خازانہ دیکھنے کے لئے جنگل گیا اور دروازہ کھل کر مکان کے اندر گیا مکان کے اندر بہت سارے روپے پیسے چاندی سونا موٹی جوہرہ چاول گیہوں موجود تھے بادشاہ خازانہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا لیکن آتے وقت بادشاہ مکان کا دروازہ ہی بند کرنا بھول گیا تھا اسی وقت وزیر کا اس مکان کے قریب سے گزر ہو رہا تھا تو وزیر نے جب مکان کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو حیران رہ گیا وہ سمجھا کہ غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا ہے اسی وجہ سے وزیر نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور گھر پہنچ کر یہ بات بھول گیا جب بادشاہ موٹی جوہرہ سونے چاندی دیکھ کر گھر جانے لگا لیکن جب دروازہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے بادشاہ نے دروازہ کو خوب زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور چلانا بھی شروع کر دیا لیکن اس جنگل میں بادشاہ کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا وہ مایوس لوٹ کر اپنے خزانی کی طرف گیا اور اسی سے دل بہلانے لگا لیکن جب بادشاہ کو بھوک اور پیاس لگی تو پھر وہ دروازے کے قریب گیا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا پر کوئی بھی آواز سننے والا نہیں تھا پھر مایوس ہو کر اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا بھوک اور پیاس اتنی تیز لگ رہی تھی کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا آخر کا وہ ہیروں سے بھیک مانگنے لگا اور کہنے لگا اے ہیرے مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو بادشاہ کو ایسا لگنے لگا کہ وہ ہیرہ مجھ پر ہس رہا ہے تو اس نے ایک ہیرہ اٹھایا اور زور سے دیوار پر مارا پھر موتیوں سے کہنے لگا اے قیمتی موتیوں مجھے ایک گلاس پانی پھلا دو پھر بادشاہ کو ایسا لگنے لگا کہ وہ سارے ہیرے موتی جوہرہ سونے چاندے مجھ پر ہس رہے ہیں تو بادشاہ کو بہت قصہ آیا لیکن وہ مجبور تھا کچھ نہیں کر پاتا آخر اتنی زیادہ بھوک لگی کہ وہ بے چین ہونے لگا تو اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے دنیا والوں کو بتانے کے لیے زمین پر کچھ لکھا اور بادشاہ تڑپتا ہوا مر گیا وزیر بادشاہ کو خوب ڈھونڈا پر بادشاہ کہیں نہیں ملا تو وزیر نے سوچا کہ چلو بادشاہ کے خزانے کو دیکھ لوں کتنے خزانے پڑے ہوئے ہیں جب وزیر جنگل میں اس مکان کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ مرا پڑا ہے اور زمین پر لکھا ہوا ہے دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتے اس لئے میرے دوستوں دولت کے پیچھے کبھی بھی مد بھانگنا دلت کے پیچھے زمین پر لکھا ہے اس کے پیچھے مینیوں دیئا مانگ جب موسیقی